موسیقی پاکستان اس وقت شدید فنانشل کرنچ کا شکار ہے اور آئی ایم ایف ار ممالک اور چین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے بلکہ درخواستیں کر رہا ہے لیکن دوسری طرف چین کے کچھ باشندے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے ان پہ بلسفیمی لا کے چکر میں ایک کیس فائل ہوا ان کو گرفتار کر لیا گیا چین پچھلے دنوں جب کوئٹا اور بلوچستان میں ان کی شہری رہتے ہیں ان کے لیے جو شراب کی فراہمی تھی وہ جب پکڑی گئی تو اس پہ بھی کوئی اتنا خوش نہیں تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے پاکستان میں جو ان کے مساج سینٹر ہوتے تھے وہاں پہ جو چینی خواتین ہیں ان کے خلاف آپریشن ہوا اور وہ لال مسجد والوں نے کیا تو چین نے بہت ریاکٹ کیا تھا اور اب بھی چین ریاکٹ کرے گا یہ ہے ایک اہم موضوع جس پہ ہم باتشید کریں گے بشانی صاحب کے ساتھ اور اس کے ساتھ پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر میں جو سرکار کا معاملہ اس پہ بھی بات کریں گے یہ دونوں بڑے اہم ٹاپکس ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان دونوں پہ بات اور تیزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے بشانی صاحب بہت بہت شکریہ چائنا تو بشانی صاحب اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں کیا کرتا جس طرح کی حرکت اب یہ بلاسفیمی لاو میں ان کے شہری جو پاکستان میں کام کرتے ہیں نہ صرف یہ ایک ان کے خلاف پرچہ درج ہوا ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک سنگین معاملہ ہوگا چائنا پاکستان کے دوستانہ مراسم یا کاروبرانہ مراسم کے حوالے سے دیکھیں جی دیفینٹلی یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا مسئلہ ہے لیکن یہ سیریس طیب ہوگا کہ اس کو پراپرلی اور فیرلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے پاکستان اپنی جگہ پہ سٹین لے جو بھی اس کی پوزیشن ہے تو پھر جو ہے چائنا اس پہ ری ایکٹ کرے کہ ہمارا شہری جو ہے اس کے ساتھ غلط ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایٹ ڈی آوٹ سیٹ ہی پاکستان نے اس کو جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے انڈل کرنے کا پروگرام بنایا ہے تاکہ اس کی ویسے فال اوٹ نہ ہو اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں تو یہ جو صاحب ہیں وہ ایک طرح کی ایک سپروائزری پوزیشن پہ تھا اس ڈیم پہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے داسو ڈیم پہ تو وہاں سے کچھ لوگ گئے نماز پڑھنے کے لیے جو باکول پریس کے کہیں گے انٹوں بعد واپس آئے تو اہباب کو پتا ہے چائنا نے اتنی طرح کی کی اس کی وجہ اس کے بیچے کچھ ورک ایتھکس ہیں آپ چھوٹی کرتے ہیں کسی ریزن سے وقفہ کرتے ہیں کافی کے لیے واشرون کے لیے کسی عبادت کے لیے جو بھی تو اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے چونکہ ان چیزوں کی ویسے زندگی کے معاملات تو نہیں رکھتے تو وہ جب واپس آئے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو بڑی دیر کر دی تو انہوں نے کہا جی دیر کر دی آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ تین گھنٹے بعد واپس آئیں تو بس انہوں نے اس پہ خطوہ ٹھوک دیا جناب کہ یہ اس نے توہن کر دی نماز کی یا اسلام کی تو یہ دیکھیں ایکزیکلی سیم واقعہ ہوا تھا جو سری لنکا کا ایک مینیجر تھا ایمپلائز کے ساتھ جو اس کا کانٹرڈکشن تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ورک ایتکس کا کانٹرڈکشن ہے جو دوسرے ملکوں میں ورک ایتکس ہیں جس طرح لوگ اس کی رسپکٹ کرتے ہیں اس میں اور پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو اگر یہ واقعہ بلکل اس طرح ہو کے تو اس کے بعد پھر رپورٹ ہوتا اور پاکستان یہ پوزیشن لیتا کہ جناب ہمارے لوگ جو ہیں آزاد شہری ہیں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے پتہ کریں گے کیا واقعہ ہوا کیسے ہوا لیکن انہوں نے فوراں اس کو ٹیک آور کیا پہلے تو انہوں نے ایس ایچو کے ذریعے جو ہے نا وہ پرچہ درج کرائیا جو رپورٹ درج ہوئی ہے اس کا مدے جو ہے وہ ایس ایچو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے باقعہ افیشلی اس کے خلاف رپورٹ جو کہ پہلا واقعہ ہوگا اس ٹائپ کا چونکہ ظاہر ہے نہ ایس ایچو موقع پہ موجود تھا نہ اس کو ایویڈنس کا پتہ ہے وہ تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو لوگوں نے اس کو کال کی تو آیا تو وہ کیسے مدے ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہیں گے کہ اس کو بعد میں ہم ویڈرا کریں گے پرچا تو ایس ایچو تو ہمارا اپنا آدمی ہے اس کو حکم دیں گے تو ایس ای نو کو مولوی صاحب بن جائیں مدے ہی تو پھر ان کو ایٹانوں جو ہے وہ پرابلم بن جائے اب یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں مختلف کیپاسیٹی میں تو اس لیے ان کو بھی پیدا چل گیا اب بنیادی طور پر چائنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جیسے کہ آپ نے ریفرنس دیا چونکہ چائنیز شہری جو ہیں اب چین جس طرح کا اپنا ایک تاثر دے رہا ہے انٹرنیشنلی ایک ریسپیکٹ فول کانٹری کے حوالے سے جو اپنے شہریوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیز وہ ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کی سیچویشن کے حوالے سے ان کو پتا چل گیا ہے تو اس میں یہ کریں گے کہ یہ بات میں جو ہے وہ جب معاملہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو وہ سیچو کے ذریعے اس کو ویڈرہ کر لیں گے کہیں گے جی جوٹی رپورٹ ہے یہ غلط ہوا ہے اور اس کو فیلال وہ اہریپور جیل میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے جو ہے لے کے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیچویشن جو ہے اس کو نارمالی ڈیل کرتے مثلا لوگ پرچہ درج کراتے اور پھر جس طرح کے عام لوگوں کے ساتھ وہاں بلاس فیمی کے کیسز میں ہوتا ہے اس کو اسی طرح کی آر ڈیل سے گزرنا پڑتا لوگ عملے کرتے اور نارے مارتے اس کے بعد جاجز اور ماجسٹریٹ انڈر پریشر ہوتے یہ سارا کیس ہوتا تو پھر چین نے ان کو معاف کرنا نہیں تھا تو میرے خیال میں انہوں نے جو ہے ابھی تک چین کو بتا دیا ہوگا کہ جناب آپ کا جو شہری ہے اس سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اس کو پروٹیکٹڈ کسٹڈی میں لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کی خاطر ہم نے اس کو جو ہے ہلیکاپٹر میں ڈال کے تو یہاں لیا ہے تو جیل میں بھی ممکن ہے اس کو وی آئی پی انوائرنمنٹ میں یا ہو تو اس لیے یہ بات ہے لیکن یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان میں مسیوز آف بلاس فیمی لا جو ہے وہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور حکمران طبقات کی بزدلی اور ان کی منافقت اور ان کو حقیقت کو فیس کرنے سے جو خوف ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کے قاضی کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی ہم اس لا کو تو ڈسکس کریں کہ بھائی اس میں آخر کیا ایسی چیز ہے جس کی ویسے ہم رپیٹیڈلی جو ہے وہ مختلف قسم کے معاملات میں پھنستے ہیں کبھی ہم سری لنکا کے خلاف کبھی جو ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں چین کے خلاف یا کوئی بھی فارن یعنی ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ہم اس ملک کو پتہ نہیں کون سی جنت بنانے جا رہے ہیں جس میں اتنے ٹورسٹ اور فارن انویسٹر آئیں گے اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ آپ کا جو حجوم ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ذاتی بنیادوں پہ لیٹ ہو گیا یا کسی اور بنیاد پہ اس کو وجہ بنا کے تو اس کے خلاف اتنے سنگین قسم کا الزام جو ہے وہ چینی تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لا مذہب لوگ جن کو آپ کہتے ہیں جو کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے وہ چینی ہیں تو ان کو جو ہے اس بات کا پتہ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں جی وہ چینی نے پورک کھا لیا کبھی کہتے ہیں جی مساج زینٹر کھول دیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں نمازیں پہنے کے لیے آئیں گے ظاہر ہے چینی ہیں ان کا اپنے کلچر ہے اپنا ایک طریقہ زندگی ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو don't do business with them لیکن ایک دفعہ آپ نے تیہ کر لیا اور ان کے لیے اپنی سہراتیں کھول دی اور اتنا بڑا جو ہے اس کو آئیب بنا دیا ایک آئیب create کر دی کہ سی پیک پتہ نہیں کون سا توفہ خدا کی طرف سے خوشی طور پہ ہمیں دیا گیا ہے تو دوسری طرف آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے مابز جو ہیں جمع ہو کے تو چینیوں پہ عملے کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس حساب سے چین نے پہلے ہی ایک موقف جی بنایا ہوا ہے اور چین اب پاکستان کو کوئی as a friend یا as کوئی inevitable قسم کے partner کے طور پہ treat نہیں کر رہا ہے چین اب پاکستان کو ایک client state کے طور پہ ہی دیکھ رہا ہے تو اس میں یہ چھوٹے موٹے واقعات کو اپنا واقعہ ہی سمجھ کے اس کو deal کرتا ہے وہ اس کے خلاف اس طرح کوئی style جو position ہے وہ نہیں لے گا جہاں تک میرا تجزیہ ہے جی بشاہین صاحب داسو وہی مقام ہے جہاں پر پچھلے سال ایک suicide attack ہوا تھا اور غالباً ایک درجن کے قریب چینی اور کچھ پاکستانی مزدور بھی اس میں مارے گئے اور چین نے اس پہ بہت react کیا تھا اور آپ نے بتایا کہ اس بار جو یہ معاملہ ہوا اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ sho کے ذریعے ہی جو فرد کٹوائی ہے تاکہ وہ اگر واپس لینی پڑے تو واپس لی جا سکے اس سے پہلے کہ میں ازاد کشمیر یا جس کو پاکستان میں پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر اور بھارت میں پی اوکے کہا جاتا ہے اس کے معاملہ کی طرف ہوں مقتصر میں تھوڑی سی بات یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا اس بات کا خدشہ تو نہیں کہ وہ ان کو جیل میں تو لے گئے ہیں لیکن وہاں پر کوئی ان کے ساتھ اٹیک ہو جائے چونکہ پاکستان میں بلا سویمی کے لاز کے سلسلہ میں تو یہ ایک عام روایت ہے وہاں پہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو بہت سنگینت آئی جوں گی شاید پاکستان کے لیے دیکھیں جی لازٹ ٹائم جو آپ نے ریفرنس دیا ہے نا داسو یہی جو جگہ ہے ڈیم ہے جس میں چینی کمپنیاں اور چینی انجنئر اور مزدور کام کرتے ہیں اور پاکستانی بھی کام کرتے ہیں اس میں لازٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں پاکستان نے آفیشل پوزیشن یہ لی تھی چین کے سامنے کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پہ بہت بڑی بڑی جوکس جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ پہلی تھی کہ یہ کس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سے صرف چائنیز جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں یا مرتے ہیں تو باقی کسی کو کوئی چوٹ یا خراش تک نہیں آتی تو چین نے اپنی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کر کی تھی اور ان کی رپورٹ کو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کر دیا تھا بعد میں انہوں نے بہت بڑی بڑی مافیاں مانگ کے اور اس طرح کی کر کے تو چین کو جو ہے وہ تھوڑا سا پیسیو کیا تھا تو وہ اس چیز کی دلالت ہے کہ اسی پوائنٹ پہ ظاہر ہے چین ہی جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اس لیے ان سے تو یہ کسی طرح کا وہ نہیں کریں گے اور سیکنڈلی ظاہر ہے کہ یہ جو اس کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے اتنے دور لے گئے ہریپور جیل میں تو ان کو پتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تو ڈیفینٹلی اس کو کوئی بہت ہی آئی پروفائل قسم کے کسی ایرینجمنٹ کے اندر رکھیں گے تاکہ اس طرح کا قصہ نہ ہو اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی میرے لیے یہ کوئی اس طرح کا غیرت کی بات نہیں ہوگی چونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں ان کمپیٹنسی جو ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے کی تو اتنی بڑی جناب مسالیں موجود ہیں کہ آپ کو یاد ہے یہ غالباً ایریپور جیل سے ہی پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جیل سے نکل کے باگ گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جیل کے اندر عملے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھی میں آنڈرڈ پرسن شوہر نہیں کہ یہی جیل تھی یا کوئی اور تھی لیکن اسی علاقے نویو ایف پی کی ایک جیل تھی تو یہ جو لوگ ہیں ان کو بہرحال چین کو پتہ ہے انہوں نے بھی ان کو خبردار کر دیا ہوگا کہ اس انہوں ہمارے آدمی کو جو ہے وہ جیل میں کوئی نقصان پہنچا دے لیکن یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کے یہ سارے جو ہے جیلرز اور ڈیپیوٹیز یہ سارے باعث قسم کے لوگ ہیں اور اندر سے وہ باکول کسی کے کہ پورا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے والی کیفیت ہے وہ ایسے آدمی کے خلاف جو ہے وہ کسی کنسپیریسی کا حصہ بن کے اس کو الیمنیٹ بھی کرا سکتے ہیں اس میں کسی شک کی گنجاش نہیں ہے چونکہ وہ ایک باقعدہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنا یا الیمنیٹ کرنا بہت بڑا ایک جو ہے نا سواب کا کام ہے اور کہیں موقع ملے تو اس کو آت سے نہیں جانا لہذا یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ پاسیبلیٹی ہے جی بشاہن صاحب اب داسو یعنی کے پی کے پہاڑوں کے دوسری طرف پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر ہے وہاں پہ کوئی دو ڈھائی افتوں سے جو ایک پولٹیکل ٹرمائل چل رہا ہے پی ٹی آئی کی سرکار تھی اور ان کے چیم منسٹر تنویر الیاس کو ووٹ آف نو کانفیٹنس کے ذریعے ہٹا دیا گیا اور اب پی ٹی آئی میں ہی ایک رفٹ چل دی ہے اور ان کا ہی کوئی جو ہے مشترکہ امیدوار سامنے نہیں آ رہا تو کشمیر یعنی پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر کی تو ویسے ہی حالت بہت خراب ہے انفرسٹرکچر برے سے برا ہے اور پولٹیکل حالت بھی بری ہے جہادی بھی وہاں پہ اس وقت تھرائیو کر رہے ہیں تو یہ جو وہاں کی صورتحال ہے یہ پاکستان کی مین سٹیم پولٹیکل سیچویشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا الگ سے ہے آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں اس کو دیکھیں جی ایک طریقے سے جڑی ہوئی بھی ہے لیکن اگر صحیح اسٹاریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو الگ بھی ہے اور الگ ان معنوں میں ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پہلے دن سے جس کو آپ جو ہے وہ پاکستمانی زیر انظام کشمیر کہتے ہیں اس کی جو یہ لیجسلیچر ہے اس میں اس طرح کے واقعات فریقونٹلی ہوتے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میڈیا کا جو ہے جو ایشو تھا ماضی میں کہ مین سٹریم میڈیا جس چیز کو آئی لائٹ نہ کرے بات کہیں پہنچتی نہیں تھی تو ایب چونکہ لوگوں کو پوری ڈیٹیلز بمائے پکچرز کے اور گفتگو کے مل جاتی ہیں اس لیے یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے لیکن بنیادی طور پر اس میں سب سے بڑی ٹریجک بات کیا ہے بات یہ ہے کہ پاکستانی اسٹبلشمنٹ کی طرف سے اپنی پسند کی وہاں پہ پارلیمنٹ قائم کرنے یا پارلیمنٹ قائم ہونے کے بعد وہاں پہ اپنی پسند کے جو ایگزیکیوٹیوٹیوز ہیں ان دیس کیس فار ایگزمپل پرائم نیسٹر ہے یا سپیکر ہے یا ڈیپیوٹی سپیکر ہے یا اس بے خلاف قائد ہے ان کو اپنی مرضی سے ہمیشہ جو ہے وہ اگر نامینیٹ کا لفظ تھوڑا زیادہ ڈائریکٹ ہے تو آپ کہہ لیں کہ ان کو منتخب کیا جاتا رہا مینیپولیشن کے ذریعے ہمیشہ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں وہاں کا سوشل میڈیا دیکھیں ٹویٹرز دیکھیں اور اس طرح کی ذرائع دیکھیں تو لوگ بڑی کھلے طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلی جس طرح کے معاملے سے گزر رہی ہے یہ اسمبلی سے زیادہ ایک معویشی منڈی کا منظر پیش کر رہی ہے جس میں حیر آدمی فارسیل ہے لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں کوئی پانچ کروڑ پہ بک رہا ہے کوئی دو کروڑ پہ اور کوئی بچارہ ایک کروڑ پہ ہی جو ہے اپنی اس کا کر رہا ہے اب رات سوال اس چیز کا جو ان کے اندر اب رفٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بنایا ہے فارورڈ بلاک جس میں کوئی پانچ سے سات لوگ شامل ہیں اور یہ فارورڈ بلاک جو ہے انہوں نے ان لوگوں پہ مشتمل بنایا ہے جو پہلے سے ہی تیار تھے کہ ہم نے جہاں پہ لگانا ہے اس ڈوبتے ہوئے جہاز سے نکل کے تو کوئی ابرتی ہوئی نئی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ ہم اگلے معاملات تیہ کرنے ہیں تو پھر وہ کچھ جو اس میں کننگ قسم کے تجربہ کار لوگ تھے انہوں نے ان کو جمع کر کے ایک جو ہے وہ ماز سے بنا لیا لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ پارٹیز کی جو پوزیشن ہے کہ مثلا ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اتنی مطلب کلوز کمپیٹیشن میں چلی جاتی ہیں کہ ان کا کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہو رہا چار دن سے یہ ہو رہا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے تلاوت کی جاتی ہے اس کے بعد جناب نیت شریف پڑی جاتی ہے اس کے بعد سپیکر اٹھ کے کہتا ہے یہ اجلاس کل تل کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے یہ چار دن سے یہ پریکٹس ہے یہ آپ کانفرم کر لیں کسی بھی نمائندے سے جو مذہب آباد میں کہہ رہے ہیں کورم پورا نہیں ہو رہا ہی لاس بولا رہے ہیں تلاوت کرنے اور نائت پرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو ملتوی کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا تماشا ہے آزار کشمیر میں ڈیمارکریسی پہ اور پیپلز رائٹ پہ اور ان کے منڈیٹ پہ اور ان کے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا یہ مزاک ہے جس کی دنیا کی کسی اسمبلی میں جو ہے وہ مسال نہیں مل سکتی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا قصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جی قرارداد پہلے آگئی کس نے پیش کی تھی یہ اس مسئلے سے کچھ عرصہ پہلے ایک قرارداد وہاں پہ پاس ہو گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شہردہ پیٹ کا راستہ ہے یہ کھولنے کے لیے اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے اور وہ قرارداد ایک صاحب تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی شیخ رشید کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ اس کے آدمی تھے ہیں اور راولپنڈی سے منتخب ہوئے ہیں تو اس وقت لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کون صاحب ہیں چونکہ ازاد کشمیر کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کی اسمبلی میں بارہ لوگ ایسے ہیں جو کشمیری ریفیجی کے نام پہ پاکستان کی مختلف کانسٹیچونسیز سے منتخب ہو کے تو آتے ہیں اور آکے ازاد کشمیر میں نہ صرف قانون سازی کرتے ہیں بلکہ اس طرح کی کوئی بھی جو گیم چل رہی ہوتی ہے فار ایکزمپل جو اس وقت چل رہی ہے کہ آپ نے نیا پرائم نیسٹر منتخب کرنا ہے یا کسی پرائم نیسٹر کے خلاف ادمی اعتماد کرنا ہے یا کوئی بھی جو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں وائٹر رول یہ لوگ پہ کلے کرتے ہیں جو بارہ آدمی ہوتے ہیں جو کوئی گزروں والا سے کوئی کراچی سے کوئی کوئیٹا سے کوئی پشاور سے کوئی راولپنڈی سے منتخب ہوتا ہے اور ان کا وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے اباؤ اجداد جو ہیں وہ جمع کشمیر سے اجرت کر کے یہاں آکے آباد ہوئے تھے حالانکہ یہ لوگ جو ہے وہ رہتے پاکستان میں ہیں ان کی جائداد ہیں ان کا بزنس پاکستان میں ہے ان کے بچے جو ہے وہ پاکستان میں پڑھتے ہیں اور آزاد کشمیر کا قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوتا دوسرے الفاظ میں وہ ایک ایسی پاپولیشن یا تیریٹوری کے لیے قانون بنا رہے ہیں جس کا اطلاق خود ان پہ نہیں ہوتا مثلا ایک میمبر سیالکورٹ سے ہے تو اس پہ تو آزاد کشمیر کا قانون تو نافذ نہیں ہوتا اس پہ تو سیالکورٹ کا قانون ہے اس کے بچے تو اس قانون کے تحت پڑھتے ہیں اور وہ اپنے ٹیکس جو پے کر رہا ہے وہ گاومنٹ آف پاکستان کو سیالکورٹ کے ریزیڈنٹ کے طور پہ پے کر رہا ہے اب یہ بارہ آدمی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ سبوٹاجنگ یا پھر ری فارمنگ ایکٹیویٹی کے لیے جہاں ان کو ضرور پڑتی ہے اور یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کی مرضی کے بغیر اور ان سے کہلائے بغیر دنیوں کا کوئی کام نہیں کرتے تو اس حضاب سے جب یہ آزاد کشمیر میں یہ گیم شروع ہوئی تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ پہلے باگ کے ادھر نکل گئے چونکہ غالباً ان کو اس کا اشارہ دیا گیا یا ان کو پریشر رائز کیا گیا یا جس طریقے سے بھی ہوا تو اب اس وقت سیچوئیشن اسمبلی میں یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ وہ ستائیس ووڈ چاہیے آپ کو وزیراعظم منتقب کرنے کے لیے تو یہ جو فارورڈ بلاک والے ہیں بیریسٹر سلطان محمون کی قیادت میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ ملا کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ ملا کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ ملا کے تو ان کے پاس کچھ بیس ووٹ بنتے ہیں تو ایک ووٹ ان کو چاہیے تو یہ وزیراعظم منتقب کر لیں گے دوسری طرف جو ہے ان کا ایک ووٹ کم ہو گیا پی ٹی آئی کا چونکہ پرائم نسٹر کو جو ڈی سیٹ کیا گیا تو اس وعے سے وہ ان کو بھی ایک ووٹ چاہیے اگر وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ منتقی بھونا چاہتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے یہ جوڑ توڑ جاری ہے جی خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور اس میں لوگ بڑے پریشان ہیں چونکہ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اوپر سے وہاں پہ ایک لیٹر لکھا ہے غالباً سیکریٹری آف فائننس نے کہ جناب فائننس سے جو ہے وہ بتا نہیں کتنے سو کروڑ روپیہ جو ہے وہ نکالا گیا خفیہ فانڈ کے نام پہ حالانکہ اس پہ جو آزار کشمیر کی ٹوٹل رقم آپ خفیہ فانڈ کے نام پہ پرائم نسٹر خرچ کر سکتا ہے وہ غالباً کوئی بیس میلین ہے جس سے کوئی دس گنوں زیادہ ریکم انہیں خفیہ فانڈ سے نکال کے تو ظاہرہ خرچ کی اب خفیہ فانڈ کو کہاں خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ جناب آج کال ایک تماشا لگا ہوا ہے ایک طرف تو خرید و فروخت ہے دوسری طرف لوگ جو ہے وہ سیریس سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ لیجس لیچر کے نام پہ جو ڈراما لگا ہوا ہے یہ جو ممبران اسمبلی ہیں کیا یہ اس قابل ہیں بھی کہ ان کو کوئی جو ہے وہ ممبران اسمبلی یا کسی بھی طریقے سے جو ہے لیجس لیٹر کے طور پہ ایکسپٹ کر سکے یا ان کو وہ تقریم دے سکے یا پھر جو ہے کیا یہ جو باران لوگ جو ہیں ماجرین کے نام پہ منخب کیے جاتے ہیں کیا یہ ڈاریکٹ انٹروینشن اور مینی پولیشن کا ایک ٹول نہیں ہے جس کو یہ سیٹوں کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک ایم ایل اے وہاں پہ ہے جس کی اپنی لوکل پارٹی ہے وہاں پہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہہ رہا ہے ایک پریس کانفرنس میں کہ جی انہوں نے تیہ کیا کہ ہم جو ہے سب باری باری پرائم نیسٹر بنتے ہیں یعنی یہ جتنے گروپ میں نے آپ کو بتائے اور ہر گروپ جو ہے وہ تین مہینے کے لیے پرائم نیسٹر بنے گا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا بائی کارٹ کر دیا چونکہ اس حساب سے جو ہے ہم پہلے ہی دو پرائم نیسٹر تو پہلے چینج کر چکے ہیں اور تین اور ہم جو ہے نیکسٹ نو مہینوں میں جب چینج کریں گے تو یہ اسمبلی ہے یا مچھلی منڈی ہے اور یہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا مزاک ہے تو اس لیے جناب یہ یہی سیچوئیشن ہے اس وقت جو وہاں پہ اور بڑی ایک انفارچونیٹ سیچوئیشن چل رہی ہے جی بچائن صاحب آپ نے بتایا کہ اس وقت ازاد کشمیر میں جو میمبر پارلیمنٹیرین ہیں یعنی پاکستان بھارت کے مطابق پاکستان آکوپائٹ کشمیر میں اور پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر اس کا ایک اور ورجن ہے ان کی بولی لگ رہی ہے بلکل اور لیکن کیا یہ اسمبلی اتنی پاورفل ہے کہ وہاں کے باسیوں کے مسائل کو حل کر سکے اس کی کوئی اتنی اہمیت ہے اور ان جو بھی میمبر پارلیمنٹیرینز ہیں کیا وہ اس قابل ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں کہ ان کی اتنی بولیاں بھی لگیں دیکھیں جی ان کی بولی تو نہ ان کی قابلیت کی بنیاد پر لگ رہی ہے نہ ان کی کوئی ورث ہے ان کی بولی تو اس بنیاد پر لگ رہی ہے کہ کسی کو اس بولی کی وجہ سے کوئی نو کوئی نو کوئی پرائم نیسٹر بننے والا ہے اور یہ بہت بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ وہاں پہ پرائم نیسٹر صرف وہ بن سکتا ہے جو بولی لگا کے خرید سکتا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں پہلے یہ حساب جو کہ ابی جو ہے وہ نائل ہوئے ہیں اور ڈی سیٹ ہوئے ہیں یہ بھی اسی بنیاد پہ آئے تھے ان کے بارے میں پریس نے اوپن لی لوکل پریس نے بار بار یہ لکھا ہے کہ انہوں نے دیس ایرپ روپے سے زیادہ پیسہ خرج کر کے یہ عودہ لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر کوئی صافی لکھتا ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو یہ لوگ کس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں گالی گلوش تو چلو وہ تو لازم ہے ہی ہے جیسا کہ ہم مختلف حقات میں دیکھتے ہیں لیکن یہ ان کو سو کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں لیکن انہیں مکمل خموشی اختیار کی جس کو ڈیفرنٹ ذرائع سے اس کے علاوہ بھی اس کی تصدیق ہو دی رہی کہ یہ سیٹ جو ہے اور یہ خریدنے سے پہلے وہاں پہ جو انہوں نے پرائم نیسٹر تائنات کیا ہوا تھا اس کو اٹایا گیا اس چارجز پہ کہ یہ نائل آدمی ہے یعنی اسی پارٹی کا اسی پارٹی کا پرائم نیسٹر تھا اور اس کو اٹالنگ کے لیے پیسہ یوز کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ نائل آدمی ہے اور جب اس نے یہ سٹینڈ لیا کہ بھائی میں نائل آدمی چھوڑ رہا ہوں پرائم نیسٹر شپ بھی آپ کو دے رہا ہوں ووٹ بھی آپ کو دے رہا ہوں تو کم از کم یہ رہم تو کریں یہ تو نہ کہیں کہ یہ نائل آدمی تھا پھر جا کے انہوں نے وہ بات بند کی تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو آئے پیسے کے زور پہ پورا ایک خرچہ جو ہے وہ کتنے میمبر خریدے ان کو کس کس طریقے سے جو ہے وہ پیمنٹس کی بعد میں عدم اعتماد کے حوالے سے بات آئی اور اب جو نئے پرائم نیسٹر کی بات آ رہا ہی تھی تو اس میں جتنے کانڈیڈیٹ آئے ان کی وائد کوالیفیکیشن یہ کنسیڈر کی جا رہا ہی تھی کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں یعنی کتنے لوگوں کو یہ خرید کے لائے گا اور خریدنے کے بعد پھر وہ عدم اعتماد کا ڈراما شروع کر دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد پھر اس کے پاس اتنے پیسے بچیں گے کہ عدم اعتماد کا ڈراما آتا ہے تو اس میں پھر انویسٹ کریں تو اس حساب سے جو تین چار نام سامنے آئے وہ سارے کے سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پیسے ماضی میں یوز کیے یا جن کی وائد کوالیفیکیشن پالیٹکس میں یا وائد اسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے پاس پیسہ ہے کوئی ایجنٹ تھا وہ جو ریکروٹنگ ایجنٹ آپ اس کو کہتے ہیں کوئی جو ہے کسی کی لندن میں کوئی فیکٹری یا ریسٹورانٹ ہیں کسی کا کہیں کچھ ہے تو وہ اس بنیاد پہ پیسے لے کے تو آگے پھر اب اعترام اور لیڈرشپ کلیم کرنے کے لیے جا کے وہاں جو ایم ایل ایز ہیں ان کو خریدتے ہیں اب یہ ایم ایل ایز بنیادی طور پہ ظاہر ہے آزاد کشمیر کی سیٹنگ جو ایک پاری سیٹنگ ہے جو اس سے بھی لان کرتے ہیں ان کا تو کوئی ناظریہ انکم ہوتا ہے نہ ان کے کوئی بزنسز ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی ماضی میں کوئی بہت بڑی کوئی فائننشل سٹینڈنگ ہوتی ہے تو ان کے لیے دو چار کرو روپیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی رقم ہے جس کے لیے وہ یہ سارے پاپڑ بھیلتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں یا ان کی کوئی اہمیت ہے دیکھیں دنیا کا ہیر فورم جو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی انسان کا بچہ بیٹھا ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجاش ضرور ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یا کوئی پبلک عوضہ نہیں ہے تو پھر بھی ہم ہر روز اگر نہیں تو ہر دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی آدمی کے کسی نہ کسی طریقے سے کام آتے کئی چیزوں میں اور یہ ہر آدمی کا یہ ایک ڈومین ہوتی ہے ایک اپنی سطح ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو ایم ایلیں لیکن یہ طب ہو نا جب وہ اس مقصد کے لیے آئے ہوں یا ان کو لوگوں کے کام آنے کا کوئی وہ جذبہ ہو بنیادی طور پہ پہلی بات ہے آپ ایم ایلیں بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ایشیر بات نہیں دیتی اور آپ کو کلیئر نہیں کرتی اور پارٹیوں کو یہ نہیں بتاتی جس کو آپ ویٹنگ کا پراسس کہتے ہیں وہاں کا کہ پارٹیوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کس کو ٹکٹ دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی سوچ سکتا ہے بول سکتا ہے یا اس میں کوئی کریئیٹی ویٹی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جناب ٹکٹ لے سکے نمبر دو جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں ان میں سب سے بڑا ڈراب ایک ہی ہے کہ وہ ون سائیڈ ہیں اور اس میں بنیادی طور پہ لیگل ڈسکریمنیشن اور کانسٹیچوشنل ڈسکریمنیشن کے ذریعے پاپولیشن کی ایک بہت بڑی تعداد کو جو ہے الیکشن سے فورس فولی باہر رکھا جاتا ہے جس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے الیکشن لنے تو یہ لکھ کر دیں کہ ہم جی جو ہے وہ کشمیر کی ایکسیشن ٹو پاکستان اور کشمیر کی پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور انٹیگریٹی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ موسٹ آف دا پیپل کہتے ہیں جی یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہم ایک الگ ٹیریٹوری سے بلان کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی کانسٹیجنل بائنڈنگ نہیں ہے تو ہم یہ الف کیوں برہیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہم ڈسپیوٹیڈ ہیں اور یہ پاکستان کا اوریجنل اور کھلا سٹینڈ ہے کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹوری ہے اور اس کے فیوچر کا فیصلہ جو ہے یہاں کے عوام اپنی فری ویل سے کریں گے یہ آپ کے آئین کے آرٹیکل فیسٹ کا جو ہے وہ حصہ ہے اور یہ جس میں ٹیریٹوریز ڈیفائن ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے صاف کون کون سی ٹیریٹوریز جس میں آزاد کشمیر شامل نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس طرح کا الف کیوں لیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن ایڈ تا سٹارٹ ون سائیڈیڈ ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ کہ ٹو تھاؤزن ٹو میں یا تھری میں یا فائیو میں جو یومر رائیس واج کی ایک رپورٹ آئی تھی جنہوں نے ایکسکروسیبلی اس سبجیکٹ وہ جا کے مظفر آباد میں جو ہے لوگوں سے ڈسکس کیا تھا عام شہریوں سے کہ یہاں پہ الیکشن کتنے ایک فیر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیلی بریٹلی اس مقصد کے لیے عام لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیے اور اس میں نو باڈی بیلیوز کہ یہ جو الیکشن کا ڈراما ہے اس میں کوئی کریڈبلیٹی ہے یا اس الیکشن کے تھرو جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پیپل آف آزاد کشمیر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے تو جس پہ کوئی وہاں کا آدمی جو ہے وہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طرح کی اسمبلی کام تو تب کرے نا کوئی بازمیر لوگ بیٹھے ان تو کرنے کے تو سو کام ہیں نا غریب لوگ ہیں ان کے آزاروں کام ہوتے ہیں دن میں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی قانون سازی کر سکیں گے جس کی باید سے آزاد کشمیر کے لوگوں کی کوئی ڈگنیٹی ریسٹور ہو یا ان کی عزت اعترام یا ان کے رائٹس ریسٹور ہوں یا ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن ملے تو یہ تو امپاسیبل ہے چونکہ اسمبلی کے اندر کوئی بل بھی ان کی مرضی کے بغیر وہ لوگ جو اسمبلی کی پوری سیٹنگ کو چلاتے ہیں بیانڈ دا سین ان کی مرضی کے بغیر کوئی بل بھی نہیں آسکتا اور آ جائے تو پاس بھی نہیں ہو سکتا درمیان سے اٹھایا جا سکتا ہے انکلوڈنگ دا پرسن ہوئی اس پریزنٹنگ دیٹ تو اس طرح کے میں تو سمیتھا ہوں کہ محول میں یہ توقع رکھنا کہ وہ کام کریں گے یہ بڑی فضول سی بات ہے جی آخر میں بچانی صاحب اسی مسئلہ پہ تھوڑی سی آپ کی رائے لینا چاہیں گے آپ نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں پانچ ارب روپے سے تو پچھلی حکومت بننے کی افوائیں ہیں دس دس ارب دس ارب اور اب جو حکومت بنے گی ان پر دو ذمہ داریاں یا نئی پرائم منسٹر پر ایک تو حکومت بنائیں اور پھر اگر عدم اعتماد کا ووٹ آتا ہے تو اس پہ وہ ان کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے اب ظاہر ہے یہ پیسے تو وہ تب ہی پورے کریں گے جو وہ اپنی جیب سے لگائیں گے اگر وہاں پہ ترکیاتی بجٹ ہوگا اور تو وہاں پہ ذرائع آمدن کوئی تنی بڑی ہے نہیں on the other hand ہم جمہو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں article 370 35 کے ہٹنے کے بعد بڑے بڑے development کے پوجیکٹ چل رہے ہیں اور اتنا پیسہ وہاں پہ آ رہا ہے جی ٹوئنٹی کی کے سمٹس ہو رہے ہیں اور بڑا ایک سمٹ مائے میں ہونے جا رہا ہے اور میڈل اسٹرن کنٹری بشاند صاحب وہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو جمہو کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے کسی صوبے سے بھی زیادہ ہے تو اس ساری صورتحال میں لوگ پاکستان ایڈمینسٹر کشمیر یا بھارت میں جس کو پی او کے بولتے ہیں کہ حوالے سے پھر لوگ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا احساس کمتری ان میں پھر بنتا ہے دیکھیں جی یہ جو سوچنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے تو یہ بلکہ بات ہے کہ وہ ایک پراسس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی جو ہے سائیکل کے اندر ان کو گمائی جا رہا ہے جب ان سے بات کی جائے کہ جی ہمارے وسائل کہاں ہیں ہماری فسیلیٹیز کہاں ہیں سکول اور کالجز کہاں ہیں آسپیٹلز کہاں ہیں پورا یہ جس کو مازار کشمیر کہتے ہیں پورے ملک میں ایک ڈھنگ کا آسپیٹل نہیں ہے جس میں کوئی مریض جا کے داخل ہو اور اس کی پوری ٹریٹمنٹ کی جائے یہ سارے ریفرل سینٹر ہیں جو پانچ ساتھ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں کہاں رہا کہ آسپیٹلز میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے سرکاری آسپیٹلز میں اور ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کیا فسیلیٹیز ہیں یہ آپ کو پتا ہے تو اس حساب سے وہاں پہ ایک ڈیپلی ڈیسپائنٹنگ قسم کا ایک محول ہے پچھلے دنوں میں یہ جو آٹا اور مہنگائی کا ایشو لے کے تو لوگوں نے سیریسلی ایک کمپین شروع کر دی اسٹیٹ کی ایک منڈی تھی پونچ شہر میں بڑا تاریخی شہر تھا کرشن چندر کے حوالے سے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا چونکہ وہ وہاں پہ ٹیچر تھے اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے پونچ دریاء کے کنارے بیٹھ کے بڑے بڑے جو ہے وہ شاکار قسم کے افثانے لکھے تو اس حوالے سے دونوں مشہور ہیں پونچ شہر بھی اور کرشن چندر بھی تو وہ شہر جو تھا وہ ایک منڈی تھی اس علاقے کے لوگوں کی جو اب ظاہر ہے انڈیا میں ہے تو جو ادھر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ریم کرو کم از کم یہ راستے کھولو اور اس میں جس طرح کی ظاہر ہے پہلے تو سوشل میڈیا نہیں تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ دریاء کے اس پار آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں سین جان دریاء کے اس پار بستیاں ہیں اور اس پار بستی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں صبح و شام لیکن ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن اب سوشل میڈیا کے ویسے یہ بھی پاسیبل ہو گیا تو اب ان کو تو ایک ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ان کی انکم کیا ہے سبسیڈیز کیا ہیں آٹے کی قیمت کیا ہے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں ایوریتنگ تو اس پہ تو اب وہ قدم قدم پہ جو ہے وہ کوسٹن کر رہے ہیں اس لیے یہ بخلات کا شکار ہو کے تو لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتے چونکہ ہم بیس کیمپ ہیں بیس کیمپ ایک فوجی ملیٹری ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ ہم نے اس لیے کریئٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو ایسے سپرنگ بورڈ ہم یوز کر کے تو جو انڈین کشمیر ہے اس پہ کب ذا کریں تو ہم تو سپرنگ بورڈ پہ بیٹھیں جی ہمیں کیا ضرور ہسپیٹل بنانے کی یا سکول کھولنے کی یا کالجز یہ کہہ کے تو انہوں نے ستر سال سے وہاں کی تین نزلوں کو برباد کر کے رکھ دیا اب بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایم ایل اے یہ جو آج کی وہاں سیچویشن ہے یہ خرید و فروخت کی تو کہتا ہے جی یہ خرید و فروخت نہیں انہیں چاہیے چونکہ ہم بیس کیمپ ہیں بائی صاحب خرید و فروخت نہیں انہیں چاہیے because this is more insulting to the mandate and intelligence of the people of this town or area جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تو یہ تم بجائے اس کے کہ merit پہ اس کو criticize کرو تم کہہ رہے ہو ہم کوئی بہت مقدس ہستیاں ہیں تو یہ بیس کیمپ ہے تو اس میں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کے لیے بہت زیادہ مایوس کن ہیں لیکن ظاہر ہے اس کا کھل کے ازار سب لوگ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو سینکڑوں ایسے ویڈیو مل جائیں گے جس میں عام لوگ بازاروں میں جن کے انٹرویو کیے گئے اور انہوں نے کھل کے یہ بات کی کہ ہماری جو عالت ہے وہ انتائی مزریبل ہے افسوسناک ہے اور ہمیں جو ہے یہ راستے کھولے جائیں انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ریزالب کیا جائے اور ہمیں ایک نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے وہاں کہیں تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں مثلا وہ جو شاردہ پیٹھ تھی شاردہ ایک بڑا اسٹاریکل ایک مقام ہے جہاں پہ قدیم بودھسٹ اور انڈو جو ہے وہ یاتری آتے تھے یا جاتے تھے وہ اس کو کھولا جائے باقی سہرہ دوں کے درمیان جو راستے ہیں وہ کھولے جائیں تاکہ لوگ ایک دوسرے جو ہے وہ کریں تو ایک بگ انڈرسٹ ہے تبدیلی کی بہت بڑی خواش اور سوچ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ خوف کے سائے اور اندیکھی زنجیریں جو قدم قدم پہ لوگ فیل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے خاموشی بھی ہے جی بہت شکریہ بچانی صاحب مجھے آخر میں احساس ہوا کہ اس مسئلہ پہ اور کشمیری خاص طور پر جو پاکستان کی سائیڈ میں رہتے ہیں پاکستان کشمیر میں رہتے ہیں وہ بچائرے احساس کمتری کا جس طرح شکار ہیں جس مسائل کا شکار ہیں اس حوالے سے آپ کی مزید رائے لوں مگر یہ رائے میں اگلے شو کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں بہت بہت شکریہ آج وقت دینے کا تینکیو جناب آپ کا شکریہ بیونز باچی سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے ہی روح روحان بریسٹر حمیب بشانی صاحب کی آج کی گفتگو میرے ساتھ اور بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایپس آپ انڈرویڈ راکھو ایپل اور ایمازون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ 24 7 تیوی کی نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ کی جو سیریز وہ دیکھ سکتے ہیں آج کی بات ہی دیکھنے سننے کا ایک بار پھر شکریہ پھر شکریہ